موضوع زیر بحث یہ ہے کہ حکومت ایک ایسا قانون لانے جا رہی ہے جس کے تحت مذہب تبدیل کرنا اب آسان نہیں رہا جی ہاں آپ کو ایک مرحلے سے گزرنا پڑے گا اور کم سے کم تین ماہ لگیں گے اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے پہلے اسلام قبول کرنا بڑا آسان تھا آپ نے صرف قلمہ پڑھنا ہے آپ نے صرف اللہ کی وحدنیت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنا ہے اور آپ مذہب اسلام میں داخل ہو گئے اب ایسا نہیں ہوگا اب تین مہینے کا ایک پورا پروسس ہے اس کے بعد کوئی غیر مسلم جو ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے اور آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں حیران کن بات بتاتا ہوں کہ اٹھارہ سال سے کم عمر کا شخص عورت یا مرد وہ اپنا مذہب تبدیل کر ہی نہیں سکتا اگر کوئی شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا حکومت یہ قانون لانے جا رہی ہے علماء حضرات اس قانون کی مخالفت کر رہے ہیں کچھ مذہبی جماعتیں بھی اس قانون کو ایک کالا قانون کہہ رہے ہیں بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کو جرم بنایا جا رہے ہیں وہ اس کے خلاف سخت آواز اٹھا رہے ہیں تو ناظرین اس ویڈیو میں جو کہ آپ دیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ آخر تک دیکھیں گے اس میں آپ کو میں پوری تفصیل بتاؤں گا کہ اس بلکہ نقاط کیا ہے وہ پروسس کیا ہے تین مہینے کا جس میں ایک شخص کو اپنے مذہب کو تبدیل کرنے میں وقت لگ جائے گا ایک شخص ہندو ہے عیسائی ہے کسی اور مذہب سے اگر وہ مسلمان ہو چاہنا چاہتا ہے تو اس کو کس کس مرحلے سے گزرنا پڑے گا آج کی ویڈیو میں آپ یہ تمام چیزیں جان پائیں گے مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ ریڈ بٹن دبا دیں سبسکرپشن کا تاکہ آپ آگاہ رہیں فیس بک پر دیکھنے والے دوست فیس بک پیج کو فالو کریں نئے جناب اس پر متعدد بار لکھا بھی جا چکے اس پر مختلف ریپورٹرز تھے مختلف کولم نگاروں نے ریپورٹنگ بھی کی ہے اور اس پر جو اتنی میں نے ریسرچ کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سب سے پہلے اٹھارہ سال سے کم عمر کا شخص لڑکا یا لڑکی مذہب تبدیل نہیں کر سکے گا اگر فرض کریں وہ مذہب تبدیل کر بھی لیتا ہے اپنے تائیں وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لٹ سے تو کاغذات میں اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو ان کے کاغذات میں ان تمام جگہوں پہ اس کا مذہب تبدیل تصور نہیں کیا جائے گا آپ مجھے فالو کر رہے ہیں اٹھارہ سال سے کم عمر کا لڑکا ہے اپنے مذہب کو تبدیل کر لیتا ہے ہندو سے مسلمان ہو جاتا ہے پھر کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا مذہب ابھی بھی کاغذوں میں ہندو ہی تصور کیا جا رہا ہے جب تک کہ وہ اٹھارہ سال کا نہیں ہوتا اچھا اب وہ اٹھارہ سال کا ہو گیا پھر کیا ہوگا پھر حکومت نے جو قانون بنایا ہے کہ اسلام قبول کرنا ایک مشکل عمل یا ایک مرحلہ وال عمل بنا دیا انہوں نے کس طرح سے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہوگا یہ ناظرین اب جناب بل کے مطابق وہ شخص جو اٹھارہ سال کا ہو گیا یہ اٹھارہ سال سے زائد کا ہے وہ جیسے ہی اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہے گا فرض کیجئے غیر مسلم سے مسلمان ہونا چاہے گا تو اس کو سب سے پہلے اپنے علاقے کے ایڈیشنل سیشن جج اس سے سرٹیفیکیٹ حاصل کرنا ہوگا کہ میں نے مذہب تبدیل کیا وہ سرٹیفیکیٹ حاصل کرنا بھی ایک مرحلہ ہے وہ کیسے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین اس کو سب سے پہلے تو ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے پیش ہونا پڑے گا یہ ایک درخواست دار کرے گا اور اس درخواست دار کرنے کے سات دن کے اندر ایڈیشنل سیشن جج سے اس کی ملاقات جو ہے وہ تیہ ہو جائے گی اب یہ شخص ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے آکے پیش ہو جائے گا وہ اس سے پوچھے گا کہ تم جو مذہب تبدیل کر رہے ہو کسی دباؤ میں آکے کسی کے پریشر میں کسی کے دھمکانے کی وجہ سے کسی کے ڈر یا خوف کی وجہ سے تو نہیں کر رہے وہ اگر وہاں پہ یہ بیان دیتا ہے حلفیہ کہ وہ اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کر رہا ہے مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کے بعد فوری طور پہ اس کا یہ بیان قبول نہیں کر لیا جائے گا پھر اس کو تین مہینے کا وقت دیا جائے گا اس تین مہینے میں اس کو اپنے مذہب جس پہ وہ قائم ہے فرض کریں ہندو ہے کرسچن ہے پارسی ہے اور اسلام جو ہے اس مذہب ان دونوں کی کتابیں دی جائیں گی اور کہا جائے گا ان دونوں کا تقابلی جازہ یعنی کمپیرٹیف سٹڈی کرو ان دونوں کی دونوں کو پڑھو یعنی اگر فرض کریں میری یہ رائے ہے اگر وہ اسلام کی نیت سے آیا بیٹا کہ جب میں اسلام قبول کرنا ہے اور اس نے یہ کہہ دیا کہ جب میں کسی دباؤ کی تحت اسلام قبول نہیں کرنا تو اس کو واپس اس کے مذہب کی کتاب پڑھانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ فرض کرو اگر اس کا دل بدل ہی گیا ہے اسلام اس کو پسند آئی گیا ہے تو اس کو اس کے مذہب کی کتاب دوبارہ پڑھاؤ تاکہ دوبارہ میں پر شل آ جائے مجھے یہ لوجک سمجھ نہیں آتی ہاں اس کو اب یہ کہہ سکتے ہو کہ بھئیہ تم ایسا کرو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لو کچھ عرصہ تم نے اسلام قبول کرنا تو درہا قرآن پاک کا ترجمہ ہو سکتا ہے اس کو عربی نہ آتی اور یقینی دور پر نہیں آتی ہوگی تو یہ تم قرآن پڑھ لو ترجمہ کے ساتھ یا کوئی اور اسلامی کتاب اثنٹک وہ دے دو نہیں تم اپنا مذہب بھی پڑھو اور اسلام دونوں کو کمپیرٹیوی سٹیڈی کرو اچھا جی وہ کہے گا جی تین مہینے تک سٹیڈی کرے گا اس دوران کسی مذہبی سکولر سے اس کی ملاقات کا بھی انتظام کرایا جائے گا تاکہ وہ اس سے بھی کچھ علم حاصل کرے اب وہ تین مہینے تک پڑھے گا دونوں کتابیں اپنے مذہب کی بھی اور اسلام کے حوالے سے بھی اور اس دوران اس کی ایک آت دفعہ جو ہے وہ کسی مذہبی سکولر اسلامی سکولر اس سے ملاقات بھی وہ بھی ارینج کر دی جائے گی تین مہینے کے بعد وہ آئے گا دوبارہ اسی سیشن جج کے پاس اس کی ملاقات پہ ہوگی اور پھر آکھے وہ بتائے گا کہ جناب میں یا تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں یا نہیں کرنا چاہتا اگر وہ کرنا چاہتا ہوگا تین مہینے کے بعد بھی تو اس کو ایک سرٹیفیکیٹ جاری کیا جائے گا اس سرٹیفیکیٹ کے بعد وہ شخص جو ہے مسلمان ڈیکلیئر ہو جائے گا اور اس کے بعد اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ شادی کر سکتا ہے کسی مسلمان لڑکی سے لیکن اس کی جو شادی ہے وہ پھر مسلم ماریج ایکٹ کے تحت ہوگی نہ کہ ہندو ماریج ایکٹ کے تحت یا کسی مسلم ماریج ایکٹ کے تحت اب اس میں کچھ قدغنے کچھ سزائیں دی گئی ہیں ناظرین سزائیں ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ کسی کے دباؤں میں آکے ایسا کر رہا تھا اور اس نے آکے بیان دے دیا کہ میں کسی کے دباؤں میں کر رہا تھا لڑکا یا لڑکی تو دباؤں میں لانے والے کو دس سال تک قید بھی ہو سکتی ہے لاکھوں روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اچھا اگر اس دباؤں میں آکے وہ مذہب بھی تبدیل کر رہا تھا اور شادی بھی کر رہا تھا کسی اور سے تو یا لڑکی اکثر ایسا ہوا ہے سندھ میں ایسا ہوا ہے ہندو لڑکیوں کو بقول ان کے ماں باپ کہ ان کو زبردستی کنورٹ کروا کہ ہندو سے مسلمان اور اس کی مسلمان سے شادی کروا دی گئی اور وہ مسلمان لی اسے عمر میں کئی گناہ بڑا تھا اچھا وہاں پہ یہ ہوگا کہ دلے کو بھی سزا ہوگی اس شادی میں شرکت کرنے والے وہ لوگ جن کو پتا تھا کہ یہ زبردستی اس کو اسلام قبول کروایا گیا ان کو بھی سزا ہوگی نکاح پڑنے والے کو سزا ہوگی پریشر میں لانے والے کو سزا ہوگی ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ جو بحث تل پڑی ہے وہ اس بحث کا لیکن بحث یہ ہے لوگ علماء حضرات اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے علماء حضرات اس بات پر بحث کر رہے ہیں وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ بھائی یہ اٹھانہ سال سے کم عمر والی بات کیوں کر رہے ہو اگر اٹھانہ سال سے کم عمر والا شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کو آپ اسلام قبول کرنے سے کیسے روک سکتے ہیں اب یہ بل آرہے ہیں بچوں کی حفاظت کا بل لے کر آرہے ہیں اس بل کا تحت ماں باپ اپنے بچوں کو ڈانٹ نہیں سکتے اٹھانہ سال سے کم ہو رہا ہے بچوں کو ماں باپ ڈانٹ نہیں سکتے تو اگر وہ ڈانٹ نہیں سکتے یہ اسلامی نزیاتی کاؤسل میں علماء نے یہ مودہ اٹھایا یہ نکتہ اٹھایا کہ اگر وہ ڈانٹ نہیں سکتے اس بیل کے تحت تو اس بیل کے تحت ماں باپ 18 سال سے کم امرو بچے کو اپنا مذہب تبدیل کرنے سے لوگ کہہ سکتے ہیں یہ تو دونوں بیل آپس میں تصادم اختیار کر رہے ہیں نا کانٹر رہی ہیں اس بیل کے تحت ماں باپ اٹھارہ ساتھ سے کم انہیں بچے کو ڈاٹ نہیں سکتے اس بحل کے تحت آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ جو ہے وہ روکے اپنے بچے کو کہ مذہب تبدیل نہیں کر سکتے تو وہ یہ کیسے پوسیبل ہے ایک دوسرا یہ آپ کو یاد ہوگا دیکھیں میں یہاں پہ مختلف فقہوں کی بات نہیں کرتا ایک ایسی اجتماعی بات جو پورے پاکستان میں بلکہ مسلمانوں کے ذہن میں ہے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام نے تیرہ سال کی عمر میں اعلان کیا کہ وہ دین اسلام پر ہیں کچھ جگہوں پہ بعض مسالق کے نزدیک انہوں نے اسلام قبول کیا بعض مسالق کے نزدیک انہوں نے اعلان کیا دولوں ٹھیک ہیں اپنی اپنی جگہ لیکن سن میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سن تیرہ سال کا تھا اگر فرض کریں انہوں نے بعض ہمارے آنفی برادران کے نزدیک انہوں نے قبول کیا ہے تیرہ سال کی عمر میں تو حضرت علی کے اسلام کو قبول کرنے کو پھر آپ کیا کہیں گے انہوں نے غلط قبول کیا تھا اگر اٹھانہ سال سے کم شخص بچہ یا لڑکا یا لڑکی اتنے فہم نہیں رکھتے ہیں کہ وہ اسلام کے بارے میں جان کے اسلام کو قبول کر سکے تو حضرت علی کے اسلام قبول کرنے کو پھر آپ کیا کہیں گے دوسرا یہ کہ اس طرح سے تو پھر مسلمان فیملی میں پیدا ہونے والا جو بچہ ہے اس کو بھی بھی رہا مسلمان نہیں کر سکتے اس کے کاننے ازان پھر مت دے آؤ ایک مسلمان بچے کے کان میں جب پیدا ہوتا ہے ازان پھر کیوں دے نہیں دے ازان پھر یہ بھی قانون بنا دے اس کو اٹھارہ سال کے ہونے کے بعد یہ چوز کرنے کا آپشن دے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے وہ مسلمان رہنا چاہتا ہے مسلمان ہونا چاہتا ہے ہندو ہونا چاہتا ہے اور پھر اس کو بھی سرٹیفیکیٹ دے مسلمان کے گھر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے پھر وہ بھی اپنی مرضی سے چوز کرے نا یہ کیسا قانون ہے میری سمجھ میں تو یہ قانون نہیں آرہا البتہ میں یہ مانتا ہوں کہ جس طرح سے زبردستی مذہب تبدیل کروائے جا رہے تھے خاص طور پر سندھ میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے وہ غلط ہے اس کے خلاف قانون آنا چاہیے تھا مگر یہ طریقہ یہ میری سمجھ سے باہر ہے آپ کو سمجھ آتا ہے تو کامنٹ میں بتائیں مجھے کہ آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے میری ویڈیو پسند آئیو لائک کیجئے گا فیڈبیک دینے کے لئے کامنٹ چاہیں تو سبسکرائب کریں فیس بوک کے ناظرین جو ہے فیس بوک بیچ پر فالو کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ نکبان